جہانگیر ترین کو تمام مقدمات میں ایف آہیے نے کلین چٹ دے دی ہے جہانگیر ترین اور علی ترین سیشن عدالت میں پیش ہوئے حاصلی مکمل کی گئی جہانگیر ترین اور علی ترین کی گرفتار کی ضرورت نہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر ایف آہیے کی جانت سے یہ بیان دیا گیا جہانگیر ترین اور علی ترین نے تینوں کیسز میں در فاست زمانت سے واپس لے لی ہیں مزید بات کریں گے شاہین اتیق سے شاہین اتیق اپ ڈیٹ کیجئے گا اس سوالے سے جی آہا سیشن کورٹ میں اڈیشنل سیشن جیج حامد حسین کی عدالت میں جانگی ترین علی ترین ان کی جو ہے وہ دخواست زمانتوں کی اپر سماعت تھی آج عدالت میں وہ پیش ہوئے اور جو اڈیشنل سیشن جیج حامد حسین کی عدالت میں جو ایف آہیے نے دو کیس کر رکھے تھے ایک منی لارنگ کا تھا اور دوسرا کارپوریٹ پراؤڈ کا کیس تھا یہ دونوں کی دخواستیں تھی جانگی ترین اور علی ترین وہ درکار نہیں اس پر جو ہے وہ سلمان جو تھے انہوں نے دخواست دی کہ جب ہم درکار نہیں ہیں تو پھر بیل جو ہے وہ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں اس پر جو ہے وہ عدالت نے دخواست آنے کے اوپر جو ہے ان کے جو جانگی ترین علی ترین کی دخواست زمانتی ان کو جو ہے وہ نبتہ دیا اور یا عدالت نے حکم دیا ہے کہ اگر ایف آہیے گرفتار ان کو کرے گی تو عدالت کو جو ہے وہ ساتھ روز سے پہلے جو ہے وہ عدالت کو آگاہ کرنا پڑے گا اور ملزمان کو بھی درکار کرنا پڑے گا اسی طرح دوسرا کیس جو تھا وہ بینک جانگی اکاؤنٹ کا تھا وہ بھی سیشن کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جائے زفاق کا تلی گونزل کی عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوا وہاں پر بھی تفتیشی افسر نے اپنا وہی بیان کیا کہ ہمیں یہ درکار نہیں ہے جس پر عدالت میں ان کے بیان سننے کے بعد ان کی جو تیسرا کیس کا جادی اکاؤنٹ کا وہ بھی جو ہے وہ نبتہ دیا ہے اور انہوں نے واپس جو ہے وہ لے دیا ہے بات میں جانگی اکاؤنٹ کا جنہیں میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں یہی چاہتا تھا کہ دس ماہ ہو گئے ہمیں دھکے کھاتے ہوئے ایف آئیہ کے پاس بھی عدالت میں بھی آ رہے ہیں تو اس طرح تاکہ ہمارا کیس جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ سننا جا سکے اور دوسرا یہ کہ ایف آئیہ تفریش نہیں صحیح کر سکے ہم سنخنی ہوئے ہیں اور جو کارماز گئے ہم نے چیزیں جو ہے وہ فراہم جو ہے وہ کی ہیں لہٰذا عدالت میں آج ان کے تین کیسے تینوں نے ان کی دخواست زمانتیں جو ہے وہ واپس کر دی گئے ہیں درخواست زمانت واپس لے لی گئی ہے شاہنتیک اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا جوانگیر ترین گروپ کو مقدمات میں ریلیف مل گیا جوانگیر ترین گروپ بجٹ میں حکومت کو مکمل سپورٹ کرے گا جوانگیر ترین سے ہم قیال گروپ کا اہم اجلاس جاری ہے ارکان اساملی اور وزراء کی ملاقات بھی جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ترین گروپ کو مقدمات میں ریلیف مل گیا ہے کذافی بڑ سے بات کریں گے کذافی بڑ بتائیے گا کہ یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ریلیف جو ہے یہ صرف بجٹ پر جو پاس کروانا ہے اس حد تک ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ شکنجہ سخت ہو جائے گا آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پر چونکہ اس وقت حکومت مشکل کا شکار ہے اور اس مشکلات کو کم کرنے کے لیے یہ اقدام پھل وقت اٹھایا گیا ہے پنجاب حکومت کے لیے یہ خطرہ جو ہے ابھی یہ چلا ہے چودہ جون کو بجٹ پیش ہونا ہے چودہ جون کو بجٹ پیش ہونے سے اس کی منظوری تک کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جائے گا جس سے حکومت کو مشکلات درپیش آئے اور اس چیز کو جانگیر ترین گروپ بھی کمجتا ہے اور اسی کے حوالے سے اس وقت جانگیر ترین اہم اجلاس جاری ہے البتہ اس اجلاس کے اندر پھل وقت یہ تحق کیا گیا ہے کہ چونکہ عدالتوں سے اضاف مل رہا ہے اس لیے اس پر اتمنان کا پھل وقت میں پھل وقت کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ پھل وقت اتمنان کا اظہار کرتے ہوئی یہ تحق کیا گیا ہے کہ چودہ جون کو پیش ہونے والے بجٹ اور قومی اسمیلی کے آج پیش ہونے والے بجٹ میں حکومت کو مکمل سکوٹ کیا جائے گا بجٹ پاس کروایا جائے گا اور اس بلاس کے اندر یہ بھی اس بات پر بھی گوھر کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانے سے جو وعدے کی جا رہے ہیں ان کے اوپر عمل درامت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا عمل درامت بجٹ کے بعد بھی کرتے ہیں جہنگیر ترین کو مبارک بادے بھی دی گئیں اور یہ کہا گیا راکین کے لیے کہنا تھا کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف مل رہا اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو ریپورٹ بھی سامنے آئے گی اس کے اندر بھی دودھا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک اصافی بٹ بہت شکریہ آپ کا